بے گناہ کو ملزم ثابت کرنا میڈیا پر تشہیر وعدہ ماف گواہ بنانا اور پلی بارگین کرنا یہ سب انہوں نے غیر اسلامی قرار دے دیا ہے ان ان ریزرویشنز کو کس طرح سے دیکھا جائے گا شکریہ نیلم میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ترحقیقت اسلامی نظریاتی کامسل کا جو جلاس ہوا تھا دو سو پندر واہ تین چار اپریل دو ہزار انیس کو اس میں ایک کمیٹی بنی تھی کہ نیب قوانین جو ہیں ان کو دیکھا جائے کہ وہ سارے کے سارے اسلام کے مطابق ہیں اسلام کے خلاف اور یہ اس لیے کہ خود اسلامی نظریاتی کامسل جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے آئین کی دفعہ دو سو ستائیس دفعہ نمبر دو سو اٹھائیس دو سو انتیس دو سو تیس دو سو اکتیس یہ تمام دفعات جو ہیں وہ ان کی وجہ سے اسلامی نظریاتی کامسل بنائی گئی ہے اور حکومت کی ترجمانی کرتی ہے اور وزارت قانون کے ساتھ اٹیچ ہے اور اس کی سفارشات پر کئی میک میں جو ہیں وہ مارز وجود میں آ چکے ہیں خود مذہبی امور کی جو وزارت ہے وہ بھی اسی کی سفارش کی وجہ سے آئی تھی بہرحال یہ ایک تفصیل طلب بات ہے تو اس کے دفعہ دو سو ستائیس جو ہے پاکستان کے آئین کی اس کے مطابق پاکستان کے قوانین جو ہیں وہ کتاب سنت کے خلاف نہیں ہونے چاہیے اب دفعہ جو ہے نیب آرڈیننس کی دفعہ چودہ ٹی جس کا حوالہ چیئرمن صاحب نے دیا ہے اس میں ہی ہے کہ ملزم اور مجرم میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا یعنی یہ کہا گیا ہے کہ حالانکہ شریعت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ الزام لگانے والا جو ہے وہ ثبوت فراہم کرے گا اور نیب کے اس دفعہ کے اندر یہ ہے کہ جو پکڑا جائے گا وہ کسی نے کہہ دیا کہ یہ مجرم ہے تو اس کو پکڑ لیا اور پھر یہ ہے کہ ملزم ہونا اور چیز ہے مجرم ہونا اور چیز ہے ملزم کے اوپر تو الزام تو کسی پر بھی کوئی لگا دیتا ہے لیکن جرم ثابت کرنا اور اس کی وجہ سے جو کچھ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی تمام جماعتیں اور پارٹیاں جو ہیں وہ یہ اظہار کر چکی ہیں کہ نیب آرڈیننس اور قوانین کے اندر اصلاح ہونی چاہیے